دیکھیں ایک تو یہ انٹرم برجٹ ہوگا الیکشن آنے کو ہے اور اس کے بعد پورا برجٹ پیش کیا جائے گا جب سرکار بن جائے گی تو امید یہی ہے کہ جو دس سال پہلے وعدہ کیا تھا دیش کی جنتہ کے ساتھ دو ہزار چودہ میں پردھان منطری بننے سے پہلے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار اب مہنگائی سے لوگ روز جوج رہے ہیں ریکارڈ بریکنگ مہنگائی ہے پر کینزل سرکار اس پر سنگیان نہیں لے رہی ہے دو کروڑ روزگار کا وعدہ کیا تھا دیش کی یوواؤں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے نوکری کے نام پر وہ لوگ در بردر بھٹک رہے ہیں ان کو نوکریہ نہیں مل رہی روزگار نہیں مل رہے ہیں اگنیویر سکیم لاکر آپ نے آمی کی بھرتی میں بھی جس طریقے سے کٹوٹی کی ہے وہ دیش نے دیکھا ہے دیش نے پروٹیس دیکھے ہیں پھر آپ نے کہا تھا کہ آپ کرپشن ختم کریں گے کرپشن ختم کرنا تو دور جو پونجی پتی ہے وہ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں جو گریب ہے اور گریب ہوتا جا رہا ہے پھر آپ نے ایک اور جملہ چھوڑا تھا کہ آپ پندہ پندہ لاکھ سب کے اکاؤنٹ میں لائیں گے آپ اس میں سے کوئی بھی ایک تہائی بھی کام کر لیں یا اس بجٹ میں کسانوں کے بارے میں کسانوں کو پہلے وعدہ کیا آمدنی دگنی ہوگی فارم لوز لاتے ہیں کالا کانون لاتے ہیں پھر اس کو ویڈڑو کرنا پڑتا ہے چھوٹے کاروباری دکھی ہیں جس طریقے سے آپ نے جی ایس تی لاغو کیا ہے اور جو اس میں نیم کانون ڈالے ہوئے ہیں تو مہیلاؤں کے ساتھ جو مہیلاؤں کو ویمن لیڈ گروت ہوگی تو ان کا لیبا پارٹیسپیشن کم ہوتا جا رہا ہے اس پہ دھیان نہیں ہے اس میں سے ایک تہائی کام بھی اگر کر لیں آخری سال میں تو میں امید کرتی ہوں یہ بجٹ سکسیسفل ہوگا اگر پھر سے وہی پونجی پتیوں کے لیے یہ بجٹ بنے گا اور عام جنتہ ترس رہے گی تو یہ دکھت رہے گا